اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجل حسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر سیالکوٹ چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے اتھارٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی سیالکوٹ چیمبر کے وفد کو اتھارٹی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ بھی کروایا گیا وفد میں سیالکوٹ چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری میاں عمران اکبر نائب صدر شیخ زہیب رفیق سمیت تیگر ممران شامل تھے اس موقع پہ چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی محمد کامران خان نے کہا ہے کہ لاہور میں ہر منٹ میں پولیس ون فائیو ایمجنسی پر ریسپانس کر رہی ہے سیف سٹیز کی بدولت لاہور کی عالمی رینکنگ میں نمائی بہتری آئی ہے صدر سیالکوٹ چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری نے کہا ہے کہ آج سیف سٹیز میں ٹیکنالوجی کو بلیسنگ بنتے دیکھا ہے سیف سٹیز لاہور جیسا جدید سسٹم سیالکوٹ کے لیے اشد ضروری ہے امن و امان کے قیام سے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے سیکیورٹی اور ایمج بیلڈنگ کے لیے سیف سٹیز پروجیکٹ ناگزیر ہیں اس موقع پر چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے صدر سیالکوٹ چیمبر عمران اکبر کو یادگاری شیلڈ پیش کی ساہیوال ٹیفک پولیس نے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو مزید آسان اور شفاف بنا دیا نئے طریقہ کار کے مطابق ٹیفک سائنس کا کمپیوٹرائز ٹیسٹ لے کر امیدواروں کو اسی وقت ریزلٹ شیٹ مہیا کر دی جاتی ہے اور ڈرائیونگ ٹیسٹ کے وقت امیدواروں کا اصل شناکتی کار چیک کر کے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے سائنٹ ٹیسٹ سے لے کر ڈرائیونگ ٹیسٹ تک تمام امور کی نگرانی بزریا سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے کی جا رہی ہے ڈی پیو ساہیوال سادق بلوچ نے کہا ہے کہ شہری اپنے لائسنس کے حصول کے لیے ٹیفک دفتر سے رابطہ کریں اور میریٹ پر اپنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کریں تھانہ صدر کاموکی میں اغوا برائے تاوان کا ڈراب سین مگوی خود ہی اغوا کار نکلا ملزم نے اپنے بیرونے ملک مقیم بھائیوں سے پیسے بٹو رنے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ مل کر خود کو اغوا ہونے کا ڈراما رچایا اور چالیس لاکھ روپے تاوان کی رقم کا تقاضہ کیا کاموکی پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور جیو فینسنگ کو بروے کار لاتے ہوئے ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ساہیوال پولیس کی جانب سے بچوں میں تحفظ کے سلسلہ میں اگاہی مہم جاری لیکچروں میں بچوں کو گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے متعلق تفصیلاً بریف کیا گیا ڈی پیو ساہیوال صادق بلوج کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انسپیکٹر محمد شہزاد انچارج انٹی وومن ہریسمنٹ انٹی چائلڈ پروٹیکشن سیل نے گورنمنٹ ننگل امبیا مسلم ہائی سکول ساہیوال میں بچوں کے تحفظ کے سلسلہ میں ان کو اگاہی لیکچر دیا اس سلسلے میں انہوں نے سکول ساتھا کو بھی ہدایت کی کہ بچوں کو کم از کم ہفتے میں ایک بار اگاہی لیکچر دیا جائے ڈی پیو ساہیوال صادق بلوج نے کہا کہ ہماری نئی نسل کو بیرہ روی کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اگاہی فرام کریں سی پیو راول پنڈی محمد ایسن جونرس کی آن لائن کھلی کے چہری سائلین کے مسائل حل کرنے کے لیے خصوصی ہدایات بھی جاری کی سی پیو راول پنڈی نے فیلڈ مسروفیت کی وجہ سے زوم ایپ کے ذریعے کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور چالیس شہریوں کی شکایت سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے دی اے گیٹ ٹائم فریم میں قانونی کاربائی کر کے ریپورٹ کرنے کی ہدایت دی جھوٹی واردات کی پکار ون فائیو پر جھوٹی اطلا تھانا مندرہ راول پنڈی پولیس نے ون فائیو پر جالی کال کرنے والے ملزیم کو دھر لیا زلفکار نے سیف سٹی پکار ون فائیو پر کال کی کہ چار مسلح فراد نے نیجی ہوتل کے قریب اس سے پینٹ سٹھ ہزار روپے چھین لیے ہیں واقعے کی اطلاع ملتے ہی مندرہ پولیس فوری موقع پر پہنچی تحقیقات کرنے پر پتا چلا کہ ملزیم نے شہری سے رقم ہتھی آنے کے لیے ڈکیتی کا ڈراما رجایا ہے جس پر مندرہ پولیس نے ملزیم زلفکار کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے عمر کوٹ راجنپور میں تیز رفتار کار ڈرائیور نے کم سن بچے کو کچل دیا ڈرائیور کو گاڑی سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے ملزیم نے تیز رفتاری کے باعث کم سن بچے مقبول احمد کو سڑک کراس کرتے ہوئے ٹکر ماری جو موقع پر جاں بھاک ہو گیا عمر کوٹ پولیس کی جانب سے ملزیم کے خلاف قانونی کاربائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپٹیٹس کے لیے وزٹ کیجئے psca.media اور سوشل میڈیا پیجز